حضور شمس مہاریرہ علی رحمہ کے پاس ایک مرید آیا پرسو پہلے مرید ہوا اور پھر ارس کی تقریب میں جب وہ حاضر ہوا مریدین کی قطار تھی کافی ازدہام تھا بھیڑ تھی ملاقات کا جب میں غفیر تھا تو وہ ایک سائٹ سے کھڑے ہو کر سوچ رہا تھا کہ حضور کے میاں حضور کے اتنے مریدین ہیں اور میں تو بہت پہلے آیا تھا مرید ہو گیا تھا اب میں کافی ٹائم کے بعد جب یہاں آیا ہوں تو کیا پتا مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے یہ دل میں سوچ ہی رہا تھا ملاقات کا سلسلہ لوگوں کا جاری تھا جب کچھ لوگ کم ہوئے تو حضور شمس مہاریرہ علی رحمہ نے بلایا کہ قریب آؤ جب وہ قریب میں پہنچے خیر و آفیت لی حالچال پوچھے اور پھر کہا کہ اچھا ہی بتاؤ تم کیا کرتے ہو تو کہا کہ صاحب میں جانور کو چرائے کرتا ہوں اپنی بکریوں کو چرائے کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ جب تم چراغہ جاتے ہو تمہارے بھی جانور ہوتے ہیں دوسرے گاؤں کے لوگوں کی بھی جانور ہوتے ہیں تم اپنے جانوروں کو جب ان میں چھوڑ دیتے ہو وہ تمہارے جانوروں میں چھوڑ دیتے ہیں پھر تم ان کو کیسے پہچانتے ہو کہ یہ میرا جانور ہے جانور کئی طریقے کے ہوتے ہیں تو حضور شمس مہارہ رہا نے پھر خود جواب ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تم اپنے جانوروں کو پہچان لیتے ہو اسی طرح الحمدللہ ہم اپنے مریدوں کو پہچان لیتے ہیں کہ ہمارا مرید کون ہے کہاں سے آیا ہے کب ہم سے مرید ہوا تھا تو اللہ کا بڑا احسان کریم ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ روحانی بزرگان دین دیئے ہیں جن کے وسیلے سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا جو ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں تو شمس مہارہ رہا علی الرحمہ کا بڑا مقام ہے بڑا منصب ہے بڑی عظمتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں زیادہ زیادہ خراجی عقیدت پیش کیا کریں